ہیلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ سب ٹھیک ہیں تو جی آج کا ویلوگ سٹارٹ ہو گیا ہے جی گھر کے باہر سے پہلے تو گھر کے اندر سے سٹارٹ ہوتا تھا تو اب گھر کے باہر سے سٹارٹ ہے ہم لوگ جا رہے ہیں جی باہر آج ہے جی ویکنڈ یہ ویلوگ کا ویلوگ ہے تو جی صبح اور کے ناشتہ کیا جلدی اللی بچوں کو تیار کیا ہے تو ہم لوگ جا رہے ہیں جی کہاں جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں آج اللہ ہما تو نیچے گر گئی ہے اب وہ اٹھا لیا میں نے ہما کو تو جی یہ میرا ہے ایک کیٹنگ جو کہ میں نے لیا تھا پاکستان سے تو یہ گھر کی چابہ پھر جب گھر سٹارٹ ہو تو دوسری والی ہم یوز کرتے ہیں ہم آگے تھے جی ٹیسکو میں ٹیسکو سے ہمیں کچھ چیرے بائی کرنی تھی تو ٹیسکو کے بعد بچوں کی فرمائش تھی کہ وہ سامنے ہی پارک ہے تو ہم نے وہاں جانا ہے ویدر اتنا چھن نہیں ہے لیکن پھر بھی بچے تو بچے ہیں انہیں تو بس پارک دیکھنا ہے اور اس میں بچے بھی تھے جیکٹس اور ان سب چیزوں سے آپ کو پتا چل ہی رہا ہوگا کہ سردی کتنی ہے اور جی میں تو بس یہاں پھر ووک ہی کرتی رہی بچے ہی جوائے کر رہے تھے رائٹس اور پھر تھوڑی دیر میں ہی جوائے ہیں یہاں پہ ہی دیکھیں کسی نے کچھ رہا پھینک دیا تھا مجھے اتنا افسوس ہوا یہ تو پاکستان جیسا یہاں پہ چل رہا ہے پتہ نہیں کس نے پھینکا تھا یہاں پہ تو بینس ہوتی ہیں جگہ جگہ لیکن پتہ نہیں کس نے یہاں پہ کوئی بیک گاربیج کا رکھ دیا تھا اور وہ جو ہے پھر جی کبوں وغیرہ نے اسے پھار دیا تھا اور محس بنا دیا تھا تو ہے یہ جب منڈے تک یہاں پہ کلیننگ ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم آگے تھے لائبریری کیونکہ ہلکی ہلکی سی بارش اور بریک فوار جسے کہتے ہیں نا وہ سٹارٹ ہو گئی تھی پتہ نہیں بریک بریک سی بارش تھی اور بس جی پھر میں نے کہا بچوں کو چلے تو ہم سامنے لائبریری میں چلتے ہیں یہاں والی لائبریری میں میں فرس ٹائم آئیوں ان کو لے کے آج پہلی بار ہی ہم نے دیکھی ہے یار آتے ہی یہاں پہ تو ونٹر سٹارٹ ہو گیا تھا اور ساتھ میں سکول روٹین اوف اللہ کیا کریں ویکنڈ ہوتا ہے اور ویکنڈ پہ بھی ٹائم نہیں ملتا اور اب میں نے جو ہے نا بچوں کا شیڈیول تھوڑا سا سیٹ کیا ہے کہ کبھی ہم جمعہ کو گروسری کرے تھے کبھی سیٹرڈے کو کبھی سنڈے کو کبھی فرائیڈے کو کبھی منڈے کو بہتانی کو آ چل رہا تھا ہے اور اب میں نے ایک شیڈیول سیٹ کیا ہے کہ ایوری سیٹرڈے ہم لوگ جو ہے گروسری کریں گے اور لائبریری میں آئیں گے اور اگر ویڈر اچھا ہوا تو پارک میں بھی چلے جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ایک بیوٹیفل سی پینٹنگ تھی تو میں نے کہا چلے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں پتہ نہیں کس نے بنائی ہے لیکن بہت اچھے اس رہا میڈم تھوڑا سا بور ہو رہی تھی کیونکہ اس کے یہاں پہ کرنے والا کوئی کام نہیں تھا اور جی میں نے اس کو پھر جو ہے باہر نہیں نکالا کا فرن ٹائم تھا تو بس یہ کچھ ایکٹیوٹیز کر رہے تھے اور میں اور میرے میاں صاحب نے پھر جو ہے نا بس پیٹ کے ٹائم گزارا ان کے ساتھ اس کے بعد ہم نے جانا تھا جی ایل ڈی ایل ڈی سے ہم نے کرنی تھی گروسری اس کے بعد کھر جا کے پھر ان کو میں نے کھانا کھلایا اور جی اس کے بعد جو ہے نا وہ میں نے کی جی اوئل سے چمپنگ سب کی عیسیٰ کو بھی میں نے اوئل لگایا اور سیٹرڈی کی اب میری یہی روٹین ہے کہ ہم لوگ جو ہے پہلے صبح میں گروسری کریں گے باہر جائیں گے اور جو بھی باہر کے کام ہے وہ کریں گے اور جس پھر شام میں جو ہے اوئلنگ ہوگی یہ رج کے ماشاءاللہ بال اتنے لمبے ہو گئے ہیں اور میں اپنے بالوں میں بھی پھر اسی بہانے اوئل لگا لوں گی اور پھر اس کے بعد جس سنڈے کو ہم سب شاور کریں گے اور پھر سنڈے پورا دن ہم گھر پہ ہی سپین کریں گے تو اس طرح پھر گھر کے جو باقی کام ہوتے ہیں سنڈے کے اور ساتھ میں بچوں کے جو سکول کی تیاری ہوتی ہے وہ پھر ایویلی ہو جاتی ہے پہلے تو مجھ سے مینیج ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کس دن میں گروسری کروں اور کس دن جو ہے کیا کام کروں اور کافی کام میرے رہ بھی جاتے تھے اب ہر میں نے شیڈیول بنایا ہے تو الحمدلہ کافی کام جو ہیں وہ میرے ہو جاتے ہیں لائبری کے سامنے یہ ریور ہے اور اتنا مزے کا ہے نا جو لوگوں نے تھرلس دیکھا ہے یار آپ لوگوں کو تو پتا ہی ہے تو بہت ہی بیوٹیفل تاؤن ہے الحمدلہ ہمیں بہت اچھی جگہ گھر ملا ہے اور بہت اچھا تاؤن ہے آج ووک کر کے ہم لوگ باہر پھر رہے تھے تو پھر دیکھا ہے تھوڑا بہت اور لائبری بھی گھر کے قریب ہی ہے اور ہم لوگ ووک پہ آ سکتے ہیں انشاءاللہ سمر میں ہم کار پہ نہیں آیا کریں گے ٹاؤن میں ووک پہ ہی جائیں گے اپنے ٹاؤن میں بھی وہاں ہم لوگ جو ہے ٹاؤن میں ہی گھر تھا اپارٹمنٹ تو ہم لوگ جاتے تھے ووک پہ تو آئسکرم پالر تک جاتے تھے کبھی پیزہ لینے جاتے تھے کبھی پارک جاتے تھے اور جی عیسیٰ صاحب کو ایک یہ جو وہ تھی نا در درائگین اور بوائی پتہ نہیں یہ کچھ بک چاہیے تھی لیکن میں نے کہا یہ بہت بڑی بک آپ نہیں پڑھ سکتے فائیو ڈیز آپ کا سکول سکول سے الگ بک مل جاتی ہیں سٹوڑی والی وہ بھی پڑھتا ہے اور پھر میں نے کہا کوئی چھوٹی بک لے لو تو وہی بہتر ہے تو ہے پھر ہم نے جو ہے وہ جب سمجھایا تھا تو پھر سمجھ گیا تھا پھر واپس کر کے دوسری والی لی تھی پتہ نہیں یہ دو دو کلپ کیسے بیچ میں ایڈ ہو گئے ہیں مجھے نہیں پتا کیونکہ ابھی ہم باہر چلے گئے تھے اور دوبارہ سے لائبریری میں کیسے آگئے ہیں تو ہیر پھر ایڈ جو میڈم ایکسپلین کر رہی تھی کہ ایسا کوئی سمجھ میں نہیں آیا اور اس نے توچھ غلط کیا ہے تو اور پتہ نہیں میں نے کچھ ٹھیک کیا پتہ نہیں کیا بتا رہی تھی ہیر تو بس اسی کے ساتھ ہی یہ دیکھیں ایسا کے کام چک کرنے ذرا یہ ایسا اس میں چھپ کے بک ریڈ کر رہا ہے یہ پتہ نہیں یہاں انہوں نے کیوں کیمپ لگایا تو ہیر ایسا بہت انجوائے کر رہا تھا اور یہی والی بکچی وہ اس نے ریڈ کر کے تھوڑی سی دیکھی تھی اور جی اب ہم جا رہے ہیں ایل ڈی سے ہم لوگ کریں گے اپنی گروسری اور یہ ٹکٹ لگائی تھی میرے میاں صاحب نے ایک گھنٹے کی تو کیونکہ وہاں پہ فری پارکنگ نہیں ہے تو اب آگے تھے جی گھر گھر آئے تھے تو بچے بس اب ٹیب ٹائم تھا ان کا ایک گھنٹے کے لئے ٹیب ان کو مل گیا تو پہلے یہ سیٹرڈے سنڈے ٹیب لیتے تھے لیکن اب میں نے ایک گھنٹے کے لئے کر دیا وہ بھی انلی سیٹرڈے کو ایک دن گیم ہے اور ایک دن یہ ہے تو میں نیچے آئی میں اوپر گئی تھی کچھ کام کرنے میں نیچے آئی میں نے ساتھ میں لانڈری بھی کر رہی تھی آج تو دیکھا تو یہ سب نے شور مچا ہوا تھا کچھن میں تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اور میں آئی تو یہ دیکھیں ذرا اتنے تھے موٹے آلو گار کے میرے میاں صاحب ان کے لئے جو ہے نا وہ چپس بنا رہے ہیں اور انہیں آلو والے چپس چپسے پاکستان سے ہو کے ہیں انہیں آلو والے چپس پسند اور اتنا محس بچ آیا تھا میرے کچھن میں مجھے اتنا ہو رہا تھا تو اب جو ہے جی اسی کے ساتھ ہی نا میں اب آپ لوگوں سے اجازت لینے والے ہیر میں نے پھر ساست کچھن کی سوائی کی میں نے کہا آپ ایک کام کر رہے ہیں اور دوسرا کامیرہ بگاہ رہے ہیں تو کافی سار برطن تھے میں نے جلدی سے ہون کر دی تھی میں چکر میں میں نے جلدی جلدی اپنا کام کر لیا اور چپس اور سموسے ہم لوگوں نے انجوائے کیے اللہ حافظ چیک کر بائی